آٹومیٹک سیل پرچیس سٹاک مینیجمنٹ سسٹم ایکسل میں کس طرح سے بنائیں گے یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا اور یہ سب ہی صرف انٹری کریں گے ہم اور ایٹا انٹری کے بعد جب ہم کلک کریں گے بٹن سے تو ڈیٹا سیل کے اوپر چلا جائے اور اسی طرح پرچیس کو ہی ریکارڈ کر رہے ہیں تو پرچیس کا ڈیٹا پرچیس شیٹ میں چلے جائے اس طرح بیلنس کیا رہا ہمارے پاس سٹاک مینیجمنٹ شیٹ کے اندر وہاں جاکے ہم ریکارڈ کو چیک کریں تو وہاں ہمارے پاس جو سیل اور پرچیس کیا جتنا بھی ریکارڈ وہ سب ہی یعنی ہم یوز کر رہے ہیں فارم سے جو ڈیٹا ہم سینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آٹومیٹک اس کا بیلنس ہمارے پاس سٹاک میں موجود رہے ہیں تو یہ سب ہی کس طرح سے ڈیزائن ہوگا مائیکروسوفٹ ایکسل میں یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائیکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے نیو ایک شیٹ اوپن کر لی میں نے یہاں سے اس کا زوم میں رکھ رہا ہوں تقریبا ٹو نینٹی کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو بی کولم آ رہا ہے اس کی وید کو بڑھا دیں چار کولم سیلیکٹ کلر اس کا میں کر رہا ہوں وائٹ وائٹ تو الڈی ہے پہلے ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں آل شیٹ اور یہاں سے جائیں گے مور کلر اس کا جو لی آؤٹ کلر ہے میں یہ والا رکھ رہا ہوں آپ کو جو کلر اس میں سے صحیح لگ رہا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کا کام یہ ہے کہ آپ کو رو سیلیکٹ کرنی ہے یہاں اور اس کی جو فرسٹ رو کی ہائٹ اس کو میں اوپر سے کم کر رہا ہوں یہاں سے آل سیلیکٹ رو کلر وائٹ اور یہاں سے میں دی رہا ہوں آل بارڈرز اور انسٹ مینیو میں یہاں سے الیسٹریشن کے اندر جائیں گے بٹن کیونکہ یوز کرنے اور بٹن سے سینڈ کرنا ہے ریکارٹ تو دریکٹنگل ڈاونڈٹ کارنر اس کے بٹن کو میں انسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایک اور گیا گئے تو شیفٹ دبا کے اگر آپ کوپی لیں گے تو اسٹیٹ لائن میں کوپی آئے گی شیفٹ اور کنٹرول کے ساتھ ٹھیک ہے جی دونوں شیفٹ دبا کے سیلیکٹ کریں گے تو فارمٹ مینیو آئے گا شیف فلم اس کا کلر میں رکھ رہا ہوں یہ شیپ آوٹ لائن کلر میں رکھ رہا ہوں یہ آپ کو جو اچھی لگے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد اسی بٹن کی ایک اور کوپی لے لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کو سیٹ کریں گے اور اسی کی کنٹرول شیفٹ کے ساتھ اسٹیٹ کوپی آجے گی ایک اور کنٹرول شیفٹ کے ساتھ اسٹیٹ کوپی اب اسٹیٹ کوپی تو آگئی لیکن یہاں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں ورٹیکل تو صحیح لیکن ہوریزونٹل سپیس برابر نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے شیفٹ دبا کے تینوں سیلیکٹ کریں گے جتنے بٹن آپ نے لیے میں سارے اس طرح سیلیکٹ کر کے آلائن میں جائیں گے ڈسٹیبیوٹ خوریزونٹل اور پھر آلائن میں جائیں گے ڈسٹیبیوٹ ورٹیکل ٹھیک ہے جی ڈیوائیڈ ہو گیا نیکسٹ اب یہاں پر آ جائے گا انوائیس ڈیٹ اور اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں کم آلائن کر رہا ہوں یہاں سے سینٹر وائٹ اور انوائیس ڈیٹ کے بعد آ جائے گا انوائیس نمبر ڈبل کلک آٹو فٹ کے لیے اور سیم یہی فارمیٹ چاہیے باقی ٹیکس کے لیے بھی فارمیٹ پینٹر کلک کریں گے سیل پر کلک کر کے نیچے جہاں تک نام لکھنا ہے وہاں تک سیلیکشن بنا کے یہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد پرڈیکٹ آ جائے گی اور اس کے باق کونٹیٹی ٹھیک ہے جی یہ کام کر لیا ہم نے یہ کام کرنے کے بعد اب یہاں شیٹ 1 آ رہی ہے اور اس کو ہم کریں گے فارم نیکس شیٹ کلک اور یہاں میں کر رہا ہوں اس کو پرچیس ڈبل کلک ایڈیڈ ہو جاتا ہے کوئی بھی شیٹ اپ ایڈٹ کر سکتا ہے اور لاسٹ شیٹ آ جائے گی بیلنس ٹھیک ہے جی فارم پرچیس سیل سٹاپ یہ کام کر لیا اب یہ ہی ہی ہیڈنگز کو یہاں سے کپی پرچیس شیٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ کلک کنٹرول آلٹر V ادھر دیا ہوئے ٹرانسپوس کلک کریں گے ٹرانسپوس اور یہاں سے کلر اس کا نہیں چاہیئے تو نن کر دیں اور یہاں سے وائٹ سیم یہی ریکارڈ جائے گا سیلس پہ اور سیلس پہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول آلٹر V کپی کر لیتے ہیں دوبارہ سے کنٹرول سی اور اب ڈائریک یہاں پہ پیسٹ کلنے ہیں کنٹرول V اس ٹاک شیٹ میں آ جائیں گے اور یہاں پر پروڈکٹ کنٹرول اور آ جائے گا ری آرڈر ٹھیک ہے جی اور ری آرڈر لیول دیکھیں گے فارمولے سے یہ کس طرح سے ہوگا یہ میں بتاؤں گا اس کے اندر اور سیم یہی فارمیٹس ہم یہاں پہ اس کو یوز کر لیتے ہیں اور اور آل بارڈر جہاں تک انٹری کرنی ہے اندازے سے میں بھی کچھ سیل سیلک کر کے بارڈر اپلائی کر رہا ہوں آپ کو جہاں تک کام کرنا ہے وہاں تک آپ بارڈر اپلائی کریں گے اور پرچیز میں جائیں گے یہاں سے یہاں سے راونڈڈ ریکٹنگل لے لیتے ہیں بٹن جس شیٹ پہ بھی ہم جم کر رہے ہیں کلک کر کے تو پھر وہاں سے ریٹن فارم پہ جانے تو اس کے لیے ایک بٹن بنا لیتے ہیں اور اور یہاں پہ ہر شیٹ پہ ایک اس طرح سے بٹن بن جائے گا رائٹ کلک کوئی بھی بٹن آپ نے سلائک کر رہا ہے اس کا کلر سیم کلر رکھنا ہے تو یہی والا لے لیتے ہیں شیپ آؤٹ لائن اور رائٹ کلک کریں گے یہاں سے ایڈٹ ٹیکس یہاں میں دے رہا ہوں فارم کنٹرول اے اور آلائن سینٹر فارم بولڈ اس کی وی و میں جائیں گے گریڈ لائنز میں ہٹھ کر رہا ہوں icon میں سے جہاں لائنز بنیس ہو رہی تھی کنٹرول س اجھنے جائیں گے اور اجھنے جائیں گے کنٹرول و والا والا اور سیم ی работ اور یہاں گی گریڈ لائنز ہٹھ اس کے بعد لنک کے لئے رائٹ کلک کریں گے یہاں پر ہمیں پاس اوپشن ہے لنک لنک میں جائیں گے یہاں پہ بک مارک ملے گا اور بک مارک سے شیٹ پہ جیسے ہم پرچیس پر موجود ہیں بھی اور یہاں سے اس بٹن سے کلک کر کے فارم پہ جانے تو یہاں سے فارم کلک کریں گے لیکن بک مارک ہمارا ابھی نہیں ہے ایکٹف تو یہاں سے پلیس انڈس ڈاکومنٹ پہ کلک اور پھر یہاں سے فارم کلک اوکے کر دیں گے اب اس شیٹ پر ہم آئے مہیں جیسی ہمیں یہاں سے فارم پہ جانے تو ہم کلک کریں گے اپنی انٹری پہ آ جائیں گے اور نیکسٹ سیم اس کا بھی اسی طرح سے لنک کریں گے لنک پلیس انڈس اور یہاں سے پھر ہمیں فارم پہ ریٹن کرنا ہے جس شیٹ پہ بھی ہوں گے ریٹن ہمیں فارم پہ جانے ہے تو سب کے سیم اسی طرح سے لنک بنانے لنک اور یہاں سے جائیں گے فارم یہ اتنا کام کرنے کے بعد رائٹ کلک ایڈیٹ ٹیکس یہاں پہ پرچیس ہوم مینیو آلائنمنٹ سینٹر کلر دیکھ لیں آپ کو جو اچھا لگے کلر اسے ساب سے ٹیک ہے جی اسی طرح ایڈیٹ ٹیکس سیلز آلائن سینٹر بولڈ بلیک فونٹ ایٹ رکھا ہے میں نے بٹن کا آپ کو جسے ساب سے رکھنا ہے فونٹ اسے ساب سے رکھیں گے لائن سینٹر میڈل کلر بلیک اور فونڈ رکھ رہو میں ایٹ اور بولڈ میں رکھ رہے ہیں یہ سیم یہی یہاں پر بھی کرنا ہے ایڈیٹ ٹیکس پرچیس کنٹرول اے کلر بولڈ سینٹر اور یہ سیلز یہ والے جو ریکارڈز ہوں گے یہ ڈیٹا انٹری میں یوز کریں گے پرچیس سیلز میں جانے کے لیے ڈیٹ اپ اور یہاں چیک کرنے کے لیے جب کلک کریں گے تو شیٹ پہ جا کے ہم چیک کریں گے اس کو یہاں سے رکارڈ ایٹ بولڈ سیلز یہ کام اتنا کرنے کے بعد اب جیسے ہم پرچیس سے کلک کر رہے ہیں واپس اور یہاں صرف جب سینٹ کریں گے اس کے لیے بھی جو کام کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ہم یہاں سے کسی شیٹ پر جانا چاہ رہے ہیں بٹن سے کلک کر کے جیتے پرچیس کلک کر کے تو سیم یہی کام اس کے لیے بھی کریں گے بٹن رائٹ کلک لنک لنک میں پلیز اندس داکومنٹ پرچیس والی شیٹ یہ ہے تو یہاں سے ہم پرچیس پہ جائیں سیل کلک لنک لنک یہاں سے سیل یہ والی شیٹ ہے سیل کا بٹن کلک سیل والی شیٹ لنک لنک سٹاک کی والی شیٹ ہے سٹاک کا بٹن کلک تو سٹاک اب یہاں سے پرچیس پہ گئے پرچیس سے واپس فارم سیل پہ گئے سیل سے واپس سٹاک پہ گئے سٹاک سے واپس اچھا یہاں پہ لنک نہیں بنا ہوا تو اس کو بھی لنک کر لیتا ہے یہاں سے فارم اوکے ٹھیک ہے جی یہ سب کمپلیٹ ہو گیا ابھی تک کا جو کام تھا ہمارا ٹھیک ہے جی تو ایزی سٹیپس تھے وہ سب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اب تھوڑا سا ہمیں میکرو ریکارڈ کا کام کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ انٹری کر رہا ہے ریکارڈ کی کہ فرس جو ہے آج ہمارا سٹاک سیف کیا ہم نے اور یہاں پہ ٹیٹ آ گئی ٹھیک ہے جی الائن سارا ڈیٹا یہاں سے جیسے آپ کو فارڈ میں رکھنے انوائس نمبر ٹھیک ہے جی انوائس نمبر آگیا ون 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 ڈبل ڈیرو ون پروڈک ٹھیک ہے جی پروڈک نیم آ جائے گا نیس ویٹا کانٹیٹی ہنڈریٹ اب یہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے ہمیں پرچیس شیٹ میں تو اس کے لیے ہم جائیں گے میکرو ریکارڈ کرنے میکرو ریکارڈ کرنے کے لیے ویو مینیوں کے اندر آتے ہیں اور یہاں جیسے میکرو ریکارڈ میکرو ریکارڈ میکرو میں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی پرچیس نام دے رہا ہوں میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے نام کے درمیان میں اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو سیلیک کریں گے کنٹرول سی کاپی پرچیس شیٹ میں جائیں گے پرچیس شیٹ میں جانے کے بعد سیلیک کریں گے یہاں سے را کو رائٹ کلک پیسٹ سپیشل اور یہاں پر آپشن دیا گا ہے ٹرانسپوس ٹرانسپوس کلک کریں گے اوکی اب دیکھیں یہاں گلتی کیا ہوئی ہے یہاں سے آل سیلیک کر لیا ہم نے میکرو ریکارڈ کرتے ہو ایک چیز تو میں نے بتا دی نام سپیس نہیں آنی چاہیے دوسرا کنٹرول زیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ والا میکرو میں سٹاپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور جو ریکارڈ میکرو ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ویو میں جاتے ہیں ویو میں جا کے پرچیس کے نام سے آرہا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے اور اس ریکارڈ کو یہاں سے رہو کے بس سیلیک اور کلیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب دوبارہ سے سٹیپس کو دیکھیں اور سیلیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویو میں نیو میں جائیں گے ریکارڈ میکرو ریکارڈ میکرو میں یہاں پر ہوئی پرچیس اور اکے کر دیں گے اکے کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول سی کوپی پرچیس پہ جائیں گے سیمپل کلک کریں اور رائٹ کلک پیسٹ سپیشل یہاں دیئے ہوئی ٹرانسپوس ٹرانسپوس کلک اکے اور پھر اب یہاں سے سیلیکٹ کریں گے انٹائر رو یہاں کلک کر کے انٹائر رو سیلیکٹ اور رائٹ کلک کر کے یہاں کر دیں گے انسٹ اور کلر اس کا کر دیں گے نو کرسر کہیں بھی باہر کلک کریں گے اور یہاں سے فارم پہ جائیں گے فارم پہ جانے کے بعد اس ڈیٹا کو کر دیں گے یہاں سے ڈیلیٹ اور فرس سیل پہ کلک کریں گے یہ کام کرنے کے بعد ویو میں جائیں گے اور یہاں سے کر دیں گے سٹاپ ریکارڈنگ سیم یہی کام اب سیل والی شیٹ کے لیے کریں گے اس کے لیے انوائز ڈیٹ آجے گی تیس تاریخ اپریل ٹھیک جی انوائز ڈمبر اے بی سی ون زیرو ون پروڈکٹ نیس ویٹا ہم نے پرچیس کی ہے نیس ویٹا ہی سیل کے لیے کر رہے اور کانٹیٹی کتنی گئی ہے ہمارے پاس سے ایٹی تو اب اس کے لیے ہم جائیں گے ویو میں جائیں گے ریکارڈ ریکارڈ میکرو کے اندر میں یہاں نام دے رہا ہوں سیلز اور اکی کر دیں گے اکی کرنے کے پاس سیلیک کریں کنٹول سی کاپی سیلز والی شیٹ پہ جائیں گے یہاں کلک رائٹ کلک پیسٹ سپیشل ٹرانسپوس اور یہاں سے آٹو فٹ کرنا ہے دبل کلک اور پھر یہاں سے رائٹ کلک کریں گے انسٹ انسٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیک کریں گے یہاں سے ہم میں جائیں گے بارڈر دے کر نو کلر باہر کیلئے دوبارہ فارم پہ جائیں گے اور یہاں سے جو ریکارڈ آرہا اس کو کلیر کریں گے بار کلک ویو مینیو میں جائے کر سٹاپ اب دونوں کام کرنے کے بعد اسائن رائٹ کلک پرچیز جو میکرو ریکارڈ کیا تو پرچیز کے لیے جائیں گے اور یہاں سے انٹری کر لیتے جیسے چوبیس تاریخ انٹری گری ہم نے یہاں پر اپریل دو ہزار بیس انوائس نمبر آگیا ای بی سی ون ڈی رو ون ڈی 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 آگیا مارجن اور یہاں پہ کانٹیٹی آگی اس کی 50 ٹھیک جی اب پرچیز پہ کلک جی ڈی ڈبل کلک ہوگیا سینڈ اور فارم سے ڈی ٹھیک کلی اور اسی طرح سیلز کے لیے جائیں گے تو سیلز کے مارجن اور ٹین ہماری بس سیلز کلک کریں گے تو سیلز میں جانا چاہیے ریکارڈ ٹھیک ہے جی سیلز کے اندر ریکارڈ ایڈ ہوگیا اور ایک رو ہماری بلائنگ ہوگی اس کے بعد جو نیو انٹری ہوگی فرس میں آجے گ اس طرح سے سیم ہمارا یہاں پر آرہ میکرو کا یہ کام تھا جس طرح پرچیس کنٹری کریں گے پرچیس بٹن کلک کرنے سے پرچیس میڈ ہوگی سیل والی انٹری کریں گے سیل پر کلک کرنے سے سیل میڈ ہو جائی ٹھیک جی تو یہ اس فارم کا کام تھا جو یہاں تھے پرچیس اور سیل کی مدد سے اور سٹوک مینٹین کے اندر ابھی ہم نے یہاں پر دو آئٹم جو ہیں وہ انٹر کر ہے اور مارجن آپ کے جتنے پرڈکٹ نیم ہوں گے وہ یہاں پر لکھ لیں گے ٹھیک جی تو جو جو پرڈکٹ کے برانڈ کے نام ہوں گے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے یہ مینویل لکھنے انٹری کرنی اور جو فارم سے انٹری کریں گے یہاں ان کی کانٹریٹی سیل اور پرچیس کو دیکھتے ہو کیا ریمین رہ گئی یہ سٹوک میں یہ ہمیں پتہ چل جائے ٹھیک جی اس کی اگزیمپل اس طرح سے بھی کر لیتے جی پچیس کو مثال کے طور پر ہمارے پاس انوائیس نمبر اے بی سی اور انوائیس نمبر تھیری پروڈکس ٹپسی ٹین کانٹریٹی سو اور یہاں سے ہم نے کر دیا پرچیس پرچیس میں چلا گیا ریکارٹ اب سٹوک مینٹین کرنا تو اس کے لیے ہم آجیں گے سٹوک والی شیٹ پہ اور کانٹریٹی ریمیننگ کتنی رہ گئی ہیں اس کے لیے ہم لگائیں گے سم اف ریکٹ اوپن رینج پرچیس میں جائیں گے اور پرچیس میں جانے کے بعد آل کولم پرڈکس نیم جہاں تک انٹری ہو سکتی آل اگر کرنا ہے تو آل انٹر دس جب بریکٹ اوپن کے بعد کسی بھی فارمولی کو لگا رہے ہیں تو وہاں اس شیٹ کے نام آرہ ہوتے جب ہم شیٹ کے لکھ کرتے ہیں تو یہاں پرچیس پہ گا انٹائر جو کولم تھا ہمارا نیم کا اس لائے کوم کریٹیریا بوچھ رہے کریٹیریا کیا ہے تو ہم نے پورا فارمولا لگے گا یہاں پر ریکٹ کلوز انٹر کر کے چیک کر لیتے ہیں سو کانٹیٹی آگی اب کیونکہ انٹائر ہم نے رو سیلیکٹ کری تو ایف فور ایف لائیر کرنے کی زورت نہیں ہے ٹھیک کیونکہ آل انٹائر رو ہے تو اس کو نوربل لائے کرلیں گے ہمارے پاس آنسر آجائے گا اچھا یہاں پرابلم کے آگئی سی تھری سے جب نیچے رینج کو لے کے جائیں گے تو سی تیری سی فور ہو جائے گا تو یہاں پر 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 کی وی سے ریفرنس ایرر دے رہا ہے تو اس کے لیے اس کو ایف فور دونوں کنڈیشن جو رینج تھی اور سم رینج ان کو فور کریں گے باقی اس چیٹ پہ جو سیل فس سیلیٹ کیا تھا نورمال ہی رہے گا اس کو سیلیٹ کر کے ایف فور کر دیں گے اور انٹر اور اب کر دیں گے ٹریک تو یہ تو وہ گیا جو ہم نے پرچیس کیا ریکارڈ ٹھیک ہے ہنڈیٹ ہنڈیٹ اور ففٹی ان آئٹم اس کا ریکارڈ ہے تو ہمارے پاس آگی ہنڈیٹ 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 ہمیں اس کے اندر جو سیلز کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کو مائنس کرنا ہے تو اسی فارمولے کو ہم یہاں فارمولا بار میں کلک کنٹینیو کریں گے اور مائنس کے سائن کے ساتھ سم اف لگائیں گے ہم اپنی سیلز والی شیٹ پہ جائیں کے جو کولمز ہو گا سیلیکٹ کریں گے اور اس کو بھی ون ٹائم ایف فور کاما اور پھر کون سی پروڈ ہے سٹاک پہ جائیں کاما پھر سم رینج کے لیے واپس جائیں گے سیلز اور ان کا اماؤنڈ کا سم رینج میں ہمارے پاس یہاں پر آگیا اماؤنڈ آل کولم کونٹیٹی اور اس کو بھی فور کر دیں گے براکٹ کر دیں گے کلوس ٹھیک یہ فور اپس لیے ہوتا انٹر کریں گے تو یہاں پر سیلز 80 کی گئی اور پرچیس 120 ریمیننگ رہ گئی ہمارے پاس نیس ٹویٹا کونٹیٹی اگر 20 ڈرائگ کر لیں اس کو تو جو پرڈک ہم نے سیلز کری ہے پرچیس کے بعد اس کے مائنس کر کے جو ریمیننگ ہوں گی ہماری کونٹیٹی آجائے ٹھیک جی ری آرڈر میں کے 20 سے اگر کم ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ری آرڈر لکھا آجائے وانا تو بلینگ ہو جائے تو یہاں پر ہم اف کنڈیشن یوز کر لیتے 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 اٹھ 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 تو اس کو ری آرڈر کرنا ہے اور باقی جہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں پر ری آرڈر لکھا آجائے گا اور ری آرڈر کے لیے اگر کلر سے ہائیلائٹ کرنا ہے انٹائر تو اس کو سلاک کرنا ہے ہائیلائٹ میں جائیں گے ایکوال ٹو میں یہاں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے جو اس کا کلر ہے وہ آپ سلاک کر لیں اوکے کر لیں تو یہ تھا آج کی اس کلاس کا میرا ٹاپک اور کافی کام کی چیز ہیں جو پرچیس سیل سٹوک کام کرنا ہیں ان کا ریکارڈ کو اگر مینٹین کرنا ہے تو ایک دفعہ یہ فارمیٹ بنا کے رکھ لیں میکرو کو یوز کرتے ہوئے سیڈ کس طرح ہوا ڈیٹا پرچیس سیل میں یہ بتا دیا بٹن سکے لنکس بتا دیا سائن میکرو کس طرح سے بنتے کس طرح سے شیٹ کے نام رینیم وگرہ ڈیٹا انٹری کا طریقہ اس کے باز سٹیٹس چیک کرنے کے لیے پرچیس فارم سے سیل سے فارم سے پھر سٹاپ پہ جانا ہے پھر فارم پہ ری آردر ہائیلائٹ وغیرہ کانٹی کیا ریمیننگ رہ گئی تو اتنا سب کچھ تو اس کے اندر میں نے بتایا اسی حساب سے اتنا ہی سب کچھ آپ کے لائک زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے اور جو فرس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے آنے ویڈیو کے لئے بیل آگن پر ٹک نہ نہ بھول لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اڈوانس اکسل اور جو کمانڈ ہیں جو ٹریکس ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے سیکھ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار لکھیں دعا میں ادھ کہ کوئی سجیشن کوئی کیوری ہے تو اس کے لئے کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ